نمشکار سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں منچہ نیوز میں آپ کے ساتھ انکی سنگھ چھوہان بتا دو کہ سیزن کابر کی جو بھزن ہے یعنی بول بم کی بھزن ہے وہ لگتار جاری ہے اور ایسے میں آئے دن گانے آتے رہے ہیں ہر دن کوئی نہ کوئی گانا زوہر ریلیج ہو رہے ہیں ایسے میں بعد دھماس ہیٹ مسین کے ساری لاجی کی کریں گے جو پیچھلے 26 زون سے ہی لگتار محنت کر رہے ہیں جلائی آگئی ہے جلائی انڈ ہوگن ہونے والی ہے اور آج 26 اور جس طرح سے لگتار گانے آنے کی سلسلے ہیں لگتار ابھی تک ڈیٹ بائی ڈیٹ ان کے جو گانے ہیں وہ کافی رہے ہیں لیکن ایسے میں کیا ہم دو تین پوائنٹ پر نظر ڈال سکتے ہیں کہ سیزن بھلے ہی کہ ساری لال جی نے آکڑا جرور چھوا ہے زیادہ تر گانے لانے کا لیکن کئی ایسے گانے رہے ہیں جو عمونان اس لیشٹے باہر رہے ہیں جہاں ہٹ مسین کو دیکھا جاتا ہے سنا جاتا ہے کیا کیا پریشانی آ رہی ہے کیا کیا کارن رہی ہے کیا کیا فضل رہی ہے ایک ایک کر کے چلئے پوائنٹ پر بینو ڈالتے ہیں سید ان کی منیجمنٹ اس چیز کو دیکھیں سید ہٹ مسین خود ان چیزوں پر گرب کریں اور شاید ہی ان کے فینس جو لگتار انتظار کرتے ہیں کہ ہٹ مسین کے گانے کے ہٹ مسین کے جو بھی گانے رہتے ہیں اس کے پیار دینے کے لیے لیکن عمونان اس سیزن ہمیں ابھی تک دیکھنے کو نہیں ملا ہے سب سے پہلے بات کریں تو چلیے تھوڑے بہت آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے شروعات رہی پیسلے مہینے کی 26 تاریخ سے ان کی اگنی ور اگنی ویر یوزنا کو لے کر جو شونگ تھا بولبم کو پون پانڈیزی نے لکھا تھا تب سے شروعات ہوئی تھی گانے کی گانے کی سلسلے تب سے لگتار جاری ہے اور لگتار آتے رہے آتے رہے آتے رہے ہر ایک کمپنیوش آتے رہے لگتار بچتے رہے ہرمونیا بھی دیکھا کوکا کولا بھی دیکھا اور ساتھ ہی بیچ میں ہم نے اکریس کسٹر جی کے ٹیم کو بھی دیکھا جہاں پہ ان کا سونگ جو ریلیج کیا گیا اس پہ بھی بہت سارا پیار ملا وردان چاہیتین پھر ہم نے آدھی شکتی فلم پہ بھی دیکھا تمام جو چینلے تھی گلوبل جیکسن وہاں پہ دیکھا لگتار ایک بیک ٹو بیک جو گانے آتے رہے لیکن کیا آپ نے گرب کیا ہے کہ جس طرح سے لگتار گانے آتے رہے کہ ساری لال جی کے فینس کو اتنا پیار نہیں مل پایا اتنا سمیہ نہیں مل پایا گانوں کو دیکھنے کے لیے اور گانے کہیں نہ کہیں پیٹتے چلے گئے ایک کے بعد ایک گانوں کا جو پاپومنس اسٹر رہا وہ کافی نیسیلے پیدان پہ رہا اس کا ذمہ دار کون ہے سوال ایک ساتھی تھوڑا آگے بڑھتے ہیں دیکھیں تو بھلے ہی کارپورٹ ایریا میں کھساری لال جی کہیں نہ کہیں آگے لکھل گئے ہوں یعنی کی دنہ دن گانے جو ہیں کھساری جی کے آتے رہے بستے رہے کمپنیاں پر چڑھتی رہی کمپنیاں کو گانے ملتے رہے لیکن کیا ہمیں دیکھ شکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اسٹر تھوڑا بہت ڈاؤن ہوا کھساری لال جی بھلے آکھلے چھونے میں رہے انہوں نے قوانٹیٹی پہ دہان دیا لیکن قوالٹی ان کی کافی گرتی رہی ٹرینڈنگ لیسٹ کی بات کر لیں دوسری طرف پاون سنگ جی کی ٹیم لگتار کام کرتی ہے وہ بھی گانوں کے سلسلے میں کافی چوجی ہے بہت کم سیلیکٹیڈ گانے رہتے ہیں اس سیزن پہ بھی تک ان کے تین گانے رہے ہیں جس میں سے دو گانے ٹرینڈنگ لیسٹ میں رہی ہیں اور کھساری لال جی دور دور تک ٹرینڈنگ لیسٹ ٹرینڈنگ مسین ہٹ مسین گلوبل اشتار کئی سارے نام لیکن وہ اس وقت اس بول بم سیزن میں فشڈی رہی ہے تھوڑے پیچھے جائیں گے تھوڑے پیچھے جائیں تو پیچھلے سیزن یعنی کی دشارے کی جب سیزن تھی تو تابر تھوڑے ایسے دے بے ڈے گانے ان کے آتے رہے لگ بک تیس سے زیادہ گانے رہے اور جب اتنے سارے گانے رہے تو فینس بھی کافی پریشان نظر آئے کئی لوگوں نے شوشل میڈیا پر پوشٹ کی کہ تھوڑے بہت پوفرمنس گری ہے ہمیں اتنے گانے نہیں چاہیے ٹیم نے وعدہ بھی کیا لگتار ٹیم پہ شوال بھی کھڑے کیے گئے کہ اگر اس طرح سے مینجمنٹ ہوگی تو کیا تھوڑے بہت آپ کارپورٹ کی اور جائیں گے بزنس کو کو اپنے انڈسٹریز میں لا رہے ہیں انڈٹینمنٹ جون میں تو ان سب چیزوں کو لے کر ان کے ٹیم اور شاہد ہی ساری لال جی بھی لائب آتے ہیں لائب آ کر کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑے بہت میں کم کروں گا فینس کی چیزوں کا خیال رکھوں گا تو انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ اگلے سیزن میں جب بھی ہم آئیں گے تو ایک چوزی ہوئے سیلیکٹڈ گانے لے کر آئیں گے سیزن آیا کاوریوں کی سیزن آئی لیکن ابھی تک کوئی چیزیں دیکھنے کو نہیں ملی ہے لگتار گانے آنے کے سلسلے ہیں وہ لگتار جا رہی ہے پاپ ہومنس پھر کافی اثر پڑی ہے حالانکہ کوانٹیٹی ان کی رہی ہے کوالٹی کافی گھری ہے ٹرنڈنگ لسٹ میں ہیٹ مسین کو ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں ٹرنڈنگ ٹرنڈنگ لسٹ میں ان کے گانے نظر نہیں آ رہے ہیں فینس جو لگتار ان کے گانوں کا انتظار کرتے تھے کئی سارے گانوں پہ بھر بھر کے ریکارڈ بناتے تھے اس سیزن ابھی تک کو فیلال ندارت رہی ہے کسی بھی گانوں پہ اس طرح سے پیار دیکھنے کو نہیں ملا ہے کچھ گانوں پہ بھر پور ایڈ بھی لگائے گئے حالانکہ ہیٹ مسین کئی بار آتے رہے کہتے رہے کہ ہمارے گانوں پہ ایڈ نہیں لگتے ہیں ہمارے گانوں پہ ایڈ نہیں ہی رہی کہ ڈھائی تین ساڑھے تین او چار لاکھ تک ہی گانے شیمیت رہ گئی ان سب کا وضع رہا کہ ساری لال جی ڈے بائی ڈے گانے لاتے رہے ڈے بائی ڈے کام کرتے رہے ٹیم مینجمنٹ نے تھوڑی بہت ٹیم مینجمنٹ کو بھی دوسری نہیں کر سکتے کیونکہ ٹیم مینجمنٹ بھی انہی چیزوں کا خیال رکھتا ہے جو کساری لال جی کریں گے کساری لال جی سوچیں گے ایسے میں بہت سارے شوال ہے جو ہیٹ مسین ہیٹ مسین سے ان کی ٹیم کر رہی ہے ان کے فینس کر رہے ہیں حالانکہ کب تک ایسا دیکھنے کو ملے گا کی پاپرمنس اتنا بتر کرتا ہوا ازائے گا ہم ایک گراب دیکھتے ہیں ہیٹ مسین کے گانوں میں ہمیں کچھ کوالٹی دیکھتے ہیں اس سال سب سے اچھی ایک بات ہیٹ مسین کی ٹیم میں دیکھنے کو ملے کہ کوئی بھی گانے کوپی پیس نہیں رہے چوری کیا نہیں رہے ایک پہلا جو ہم نے بدلاؤ دیکھا کہ ساری لال جی کے ٹیم میں ٹیموں نے کام کرنا شروع کیا ہے ٹیم دیں بدلاؤ پر کام دھیان دیا ہے ہم نے بہت سارے بیدشو کی چیزیں دیکھی ہیٹ مسین کرتے ہیں نظر آئے بہت سارا محنت بھی کرتے ہیں کام بھی کرتے ہیں پریشر بھی رہتا ہے پر کوالٹیٹی پر دھیان دیا جائے تو ہم مولانا کہہ سکتے ہیں کہ ہٹ مسین کا جو ہدا ہے ہٹ مسین کا جو لیبل ہے انڈسٹیز میں ابھی کسی کے پاس ویسا وقت نہیں ہے جو اس لیبل کو چھولے اور جس طرح سے ان کی فین فلوئنگ ہے فین فلوئنگ یہ انتظار کرتے گانوں کا تو بھی بہت وقت لگے گا تو ایسے میں ٹیم مینیجمنٹ دھیان دے کھساری لال جی دھیان دے کی گانیں تو لائیں لیکن گانوں کی کوالٹیٹی پہ دھیان دی جائے کوانٹیٹی پہ دھیان دی جائے بھلے ہی کھساری لال جی کو بھوچپوری کا اکچھے کمار کہہ لیا اکچھے کمار جی اس طرح سے بولی بوٹ کی پکچریں کرتے ہیں کھساری لال جی بھی پکچریں کرتے ہیں تو ایسے میں ہم بھلے ہی ان کا ایک اور نام بھوچپوری کا اکچھے کمار کہہ سکتے ہیں کام کے سلسلے میں ان کی بھی فٹنس کافی اچھی ہے بہت محنت کرتا اکچھے کمار تو ان کی ٹائمنگ ہے رات کو نو بجے شو جانا کب سوتے ہیں کب اٹھتے ہیں اس کا تو کوئی ٹائمنگ ہی نہیں ہے حالانکہ ان کی جو چیزیں ہیں وہ کافی پسند کی جاتی ہے لیکن اگر منیجمنٹ کچھ چیزوں پر دھیان دے کچھ بندیوں پر کام کرے تو ساید ہم نے دیکھنے کوئی مل جائے گا کہ اگلے سیزن سے آنے والے جو الیبوم کی بات جو کہہ لے ہم لوگ گیتوں کی لوگ گیتوں میں تو بہت سارے بہت شار رہتے ہیں اس میں کوئی شیخوا سکایت کسی کی نہیں رہتی لیکن جیسے ہی سیزن ہوتا ہے ابھی دیوی گیتوں کی شیزن جو سٹارٹ ہوگی درسارے میں تو ان کی ٹیم اس بات کو کافی گرب کرے کہ فینس جو ہیں آپ کے گانوں کے کافی انتظار کرتے ہیں ان کے لئے تھوڑے وقت دیں چوجی وقت دیں اور جب آئے تو گانے کافی ہٹ ہو ایسے ہٹ ہو کہ بلک بسٹر ہٹ ہو اگر ان چیزوں پر دھیان دیا جائے تو ہماری بوجھ پری ضرور ہے اس لیبل تک پہنچے کی جہاں ہر کوئی انتظار کرتا ہے حالانکہ ان ساری چیزیں ہٹ مسین اور ان کی ٹیم سے ہے شکایتیں فینس کی تھی لگتار کومنٹ آ رہا تھا تو ہم نے سوچا کہ چلو کیوں نے اس پر کام کیا جائے تو آپ سبھی کے لئے اس انفرومیشن تھا اگر اچھے چیزیں ہم کریں تو سائد بدلاؤں میں ہم سب ایک ادان دے سکتے ہیں اور اس بدلاؤں کا سب سے بڑا سرش رہتا ہے وہ ہٹ مسین اور ان کی ٹیم ہو جو لگتار کام کرتی ہے ہمارے ساتھ بنے رہیں اپنا خیال رکھیں اگلی ویڈیو میں بہت کچھ لے کر آ رہے ہیں نمشہ